صبح صبح کے ٹائم جی پہنچ گئے ہیں احمدلی بھائی حیجر علی بھولا اور عدیل بیٹا اور میں ساتھ میں جو ہے نا پانی لگا رہے ہیں لنٹر کو اچھی طرح سے پانی بھرنا ہے ہم نے سائیڈوں پہ جو ہے نا ریت لگانی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا پانی بھرنا ہے تاکہ جو ہے نا اچھی طرح سے یہ پانی پیئے اور مضبوط ہو جائے اللہ کا شکر الحمدللہ ریت ہم نے تو ڈال لیا پی آپ بس اکول جائیں کتابیں لے کے گا رہی ہیں نہیں بچہ کو چھوڑ کے آئیے تو سر کا نمبر لے کے آئیوں صحیح بات ہے چلیں دیکھیں جی لنٹر ہمارا جائنا چھت کا کمپلیٹ ہوا ہے آپ بھی تو چلی گئی تھی نا کہیں پہ بھی ڈال دے دے ڈال دو بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے آمین 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 اور پیدل کیوں آئی بھی ہیں ہمارا بات نہیںیا باتتا ہے اب آمین آری Area Mare Bplex مت tek reason آید مرو rises آمین آمین مرو Analysis ماشاءاللہ بیٹھیں پہ بے تقریvais بننکل جائیں اور پانی کی بھرائی کے آئیے لینٹر کے اندر ایک خانہ جو ہم نے اچھی طرح سے خلاص طرف سے مٹی لگا کے ایک خانے کو کھول کر دیا ہے یہ اور یہ تPS قراء چیک ہے ماشاءاللہ سے اب جو ہے اس کی بھرائی تقریباً تین گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ دو گھنٹے تو اس کو لگیں گے کیونکہ پریشر پانی کا بہت زیادہ کام ہے جو پہلے ہماری موٹر لگی ہوئی تھی وہ جل گئی ہے دھائی تین ہزار پر کا نقصان ہو گیا ہے بس یہ تو پھر نقصان برداشت کرنے پڑتے ہیں دوبارہ سے وہی چھوٹے والی اپنی موٹر جو ہماری سولر موٹر تھی وہ والی لگا دی ہے اب اس کو بھرنے دیتے ہیں میں جاتا ہوں نہال ہوتا ہوں نہات ہو کے اس کے بعد جو ہے ناشتہ کرتا ہوں پھر دوبارہ آتا ہوں دیکھتا ہوں آگے کہیں سے پانی تو نہیں لی کے ہو رہا جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بعض کار سراخوں میں سے نیچے پانی جاتا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بارش آئے گی تو اس کی جو اوپر ہم نے ٹائل لگانی ہے تسول لگانی ہے وہ بہت ضروری ہے ورنہ ہم آکے بیٹھ بھی جائیں تو بارش آئے گی تو یہ بہت نقصان ہو جائے گا اندر سے ساری چھتیں وغیرہ سمان وغیرہ گیلا ہو جائے گا تو یہ ہے کہ اس کے اندر ہلکی ہلکی تھوٹھوٹی تیہ ہوتی ہے مٹی کے لگا کے پھر اوپر چھوٹا تسول ہوتا ہے وہ لگانا پڑتا ہے اور لیول کرنا پڑتا ہے اس کا سارا لیول کرنے کے بعد ہم جب اس کو اوپر تسول لگائیں گے تو پھر کہیں سے بھی پانی ٹپکے گا نہیں یہاں پر دودھ چڑھا لیا ہے چولے پر اور بنا رہی ہیں پھینی ہیں کیونکہ بچوں نے کتنے دنوں گے زیدہ کری بھی تھی سیمیہ کھانی آتا ہے یہ زیدہ کر کے بیٹھ گئے تھا میں نے تو سیمیہ کئی ناشتہ کرنا ہے ماما جی دودھ گرم ہو گیا ڈال دو مجھے دے دو سیمیہ میں کہا چاول کھالو اتنے آپ کے بابا آ رہے کہا نہیں میں نے تو کھانی سیمیہ کھانی میں نے چاول نہیں کھانے کیا رہے اتنے دیکھو کھانی لیا تھا اچھا مزا آتا ہے لے کے آپ نے نہیں لیا تھا آپ نے زارہ نہیں دیا چکریا بھا جی نے اس کو نہیں دیا یہ چاول کھالی تھی نا آپ چاول کھا رہی تھی نا اس لیے آپ نے چاول کھالی ہے نا آپ پھینیا کھا کے پھر دیں گے آپ کو کھاکا ٹھیک ہے اور جی آگئے ہیں جی سارے احمد علی بھی آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے چھوٹے بچے بھی آ چکے ہیں سب سے زیادہ مٹی جو ہے نا احمد علی بھائی نے ماشاءاللہ سے ڈالی ہے مجھ سے جتنی ہو سکی ہے پتہ نہیں دس پتہ نہیں آٹھ راب میں نے ٹرالیاں کہہ رہا ہوں وہ تگارییں ڈالی ہیں کیونکہ جو ہے نا آخری جب میں ڈال کے جو ہے نا اترنے لگا نا تو میری نا پھر وہ کمر کا مسئلہ بن گیا تھا میں نے کہی یہ نا کچھ زیادہ ہی مسئلہ بن گیا تو پھر جو ہے نا میں نے جو ہے نا وہ پھر رکھ دی میں بیٹھے گیا پھر احمد علی نے حمد کی ماشاءاللہ سے چاروں سائیڈوں پر سب بچوں نے مل کے جائے نا اس کی جائے نا پردی بنا دی تھی دیوار بنا دی تھی اب پانی چھوڑ کے آگئی ہیں اب ناشتہ کر کے پھر جا کے ایک بار چکر لگائیں گے میں مستریوں کے چھوٹی ہے وہ دیوار بنا رہی ہیں آپ کیا کہہ رہے ہو میں بھی جاؤں گا آپ نے چینل کا نہیں بولا اسلام بھی نہیں کیا پھینیے زیادہ دے دیں میرے حصے کی بھی یہ پھینہ بیٹھا ہے اس کو پھینیے زیادہ دینی ہے بڑا تنگ کرے بڑا یہ جلیل کر کے رکھا تنگ کرتے ہیں تنگ نہ کیا کرو تھوڑے کام ہوتے ہیں اور چلیں جی ماشاءاللہ آپ بنائیں پھینیے میں جا کے نا ٹوپی لگا لیتا ہوں آپ نے چیار ہو کیا بس پھر ناشتہ بھی رہی ہے چلیں چھوڑ ناشتہ بھی جائے نا آپ ناشتہ بھی تیار کریں پھینیے بھی تیار کریں کوسر پانی کا اور کپڑوں کا میرا کر رہی ہے آپ یہ کام کریں میں بنا کے آتا ہوں ابھی جی میں فاتمہ پی کی طرف میٹر لگ گیا ہے ماشاءاللہ سے پوڑی بھی فارق ہو گئی ہے پوڑی منگوائی تھی کیونکہ اوپر جو ہے نا تار لے کے جانی تھی یہ اوپر جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میٹر یہ بھائی لگا ہے وہ کہہ رہے ہیں جب آپ نے تار لگوانی ہے تو آپ بے شک جوڑ لگا کے ادھر نیچے اپنا جو میٹر رہ رہا کر لیجئے گا کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے یہ بھائی جان پوڑی اپنے گھر ہی لے چلو کیونکہ وہ بجلی والا آئے گا وہ کہہ رہا بھی میں جنا ٹائم نہیں ہے تو ابھی پوڑی واپس نہیں دینی مکمل کام کروا پھر دے دیں گے ٹھیک ہے نا چلو بھائی جی چلو شابہ سلام علیکم بٹے جی مبارک اسلام میٹر میٹر کر رہے تھا اللہ کے شکر میں ٹھیک ہے الحمدللہ میٹر آپ کا لگ گیا مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو مامو حادی آپ کو بھی مبارک بھٹنا کیلئے نہیں نہیں ممو مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک جا کچھ پناس کو جا بند کر دیار بھی دو منٹ کے لیے مبارک ہو مبارک 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 زلیل کیا لگانے والے نے میں بھی کال کرنے والی تھی وہ پھر آپ کا فون آگا میٹر والے آگے من کا چلو شکر میٹر والے تو آرہے میٹر لگ گیا ابھی حیدر بھائی کو کال کیا وہ کہہ رہے میں مصروف ہوں تار جوہنا وہ بچھا دیں گے بانس بھی نہیں ہے نا بھائی رفیق کو دیتے ہیں پیسے جا کے بانس لی آتا ہے اپنی ریڑی پر اتنے لگ رہے گا حیدر بھی ٹائم ہمیں دے دے گا دوں گا ہے آف جوہنا کل میکر کا tertی جنجھ میٹر کا انتظار رہا تھا زیب چلو کریں گے تو پیر چلو ماشاءاللہ کدھا ہے میٹر چلو دوں گے لگا نہیں کیسی بھائی ہے ش segu cycle یہ یہ خوش بھائی ہے یہ جہاں سیٹنگ کر دو کیونکہ 3-4 گھنٹے جب ایک دفا فریج ہل جائے 3-4 گھنٹے نہیں اس کو چلانا پڑتا ہے یہ دیکھیں جی داکٹر نسائبہ کی کتابیں پڑی ہیں یہ دوسرے ڈالکٹر سائب کا یہ یہ نہیں کھولا بہلا نہیں کھولا یہ آپ نے وہ بنایا کپڑا والی سیپ لائے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی نکال کچھ طرح سے دھولو ٹھیک ہے اور فریج کو یہاں پہ سیٹ کر دو جانور دیکھنے کے لیے پہنچا تھا اور یہ بکرہ بچارہ وہاں دھوم میں کھڑا تھا سگرہ بھی نہیں ہے رکیہ بھی نہیں ہے بھائی شوکت بھی نہیں ہے ایسے جانور کو چھوڑ کے پتنی کہاں چلے گئے ہیں شکرہ میں آیا ہوں پھر یہاں سے جہنا کھول کے دھوم میں صرف جانور دچھاؤں میں کھڑا کیا ہے کیونکہ یہ بچارے میں مہان ہے ہمارے پاس ہم نے جانور کی ان کا تو خیال کرنا چاہیے یہ ہمارے ذمہ داری ان کا خیال کریں ٹائم پہ باندھے ٹائم پہ ان کو کھلائیں ٹائم پہ پانی کھلائیں ہاں ہماری یہ تو میمان ہے بچارے قربان ہو جائیں گے وہی نا یہ وہاں پہ دھوپ میں جو بچارہ کھڑا تھا میں آ کے پرشان ہو جائے سارے چلے جاتے ایک تو بندہ گھر ساری وہی نا پھر میں نے یہاں پہ یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں طائر ہوتا ہے اس کو یہاں پہ عارضی طور پہ خود کس کے اندر مٹی بھر کے جانے اس کو باندھی اب جانا خوش کھا رہا ہے یہ یہ دیکھ کبھی کیسے مو کرتا کبھی کیسے کرتا ہے شیروہ بلکل وہ بھی ایسے ہی تھا ماشا رہا شیروہ میرو اور کیا پتلو تھا ہاں جی ایسے کوئی نام بس بچوں کے رکھے ہوئے تھے ماشاءاللہ سے باقی جائے نا یہ والے ہمارے بڑے جانوار ہیں یہ بلکل ماشاءاللہ ٹھیک کھڑی ہیں زبردست کھڑی ہیں چارہ وغیرہ بھی صحیح کھاتے ہیں چھاؤں کا انتظام بھی اچھا کر کے دیا اپنی طرف سے تو میری طرف سے تو کسی چیز کی جائنا کمی نہیں ہے نہ کھانے پینے میں کمی ہیں یا آپ سامنے دیکھیں کتنا غاس وغیرہ لا کے رکھا ہوا ہے اندر بھی گھاس پڑا ہے سب کا یعنی کہ جانواروں کا غاس بھی لا کے رکھا ہوا ہے ہاں جی نا گرمی کی وجہ سے چاہ رہے ہیں ہاں جی ہم کی تو ہم کتنے وہ چل ذرا سا چل لیتے ہیں ہمیں کتنا انسان ہے ہاں جی وہ کہتے ہیں وہ مینا مجھے مار نا این آم نہ مارو وہ چوڑیاں پہنے رہے وہ دیکھو ہاں جی مجھے نا شک پڑھ رہا تھا سب کو شک پڑھ رہا تھا کہ یہ جو سامنے والا ہمارا جانوار ہے نا گائیں جو ہم نے لی ہے یہ گبرمنٹ نہ ہو پھر میں نے کہا یہ شک والی بات ہے جو ہنے اس کو چیک کرواتے ہیں بھی ڈاکٹر کو بلوایا تو یہ بھی چیک کروائی ہے ساتھ میں یہ بھی چیک کروائی ہے یہ پہلے بھی چیک کروائی تھی تسلیح نہیں ہو رہی تھی دل کو دوبارہ بھی چیک کروائی ہے تو یہ والے بھی خالی ہے یہ بھی قربانے کے لیے سمجھو اللہ کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی رہا پہ جائے گی اور یہ جو ہے گھر کی گائیں یہ جو ہے نا دن پہ دن کمزور ہی ہوگی ہے مجھے سمجھیں یار انہوں نے کیا کیا ہے حالانکہ آپ یقین کریں یہ آپ ہی گواہ میں کتنا لے کے دیتا ہوں کھل بورا ہر مہینہ اس کا سمانہ مہینے کا آٹھ ہزار کا اتنا تو میں دودھ اگر بزار سے بھی لیتا نا چاچا جی تو مجھے وہ بارے تھا آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار کا مہینے کا جائے نا کا کھل بورا اور چنوں والا چھلکا اور بھی کوئی کمی بیشی جیسے ٹیکہ رکھوانا ہوگیا ڈاکٹر آگی طبیعت خراب ہوگی وہ بھی کمیئن کے اوپر پیسے بھی لگتے ہیں میرے لیکن یہ ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی اور بس چاچا جی بڑے جائے نا وہ یہی کریں ہیں چاچا بڑے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کام نہیں ہے یہ نہیں کھلا سکتے آپ کے پیسے بھی ضائع کر رہی ہیں تو آپ جائے نا اس کو بس اب یہ جتنے میں جاتی ہے نا دیکھنا بلکل کھنڈر سی بن گئی ہے بلکل ہڈی ہے نکل آئی ہے وہ تو ساتھ بچڑا ہے تو اس کے ساتھ کچھ جو ہیں پیسے نکل آئیں گے میں کروں گا اممہ جی سے بات اس حوالے سے بھی ان کا اس کب کرنا کیا ہے تو بہت اس نے جائے نا پرشان کیا ہے نہیں تو جانور جائے نا تندرست ہو جاتا ہے ان سے دودھ نے نکلا پھر چھے مینے جائے نا بس انہوں نے کہا جی غبن ہے غبن ہے غبن ہے غبن ہے غبن ہے ہاں جی انہوں نے کہا جی غبن ہے بھائی مقبول کہہ جی وہ پھل جائے نا بھائی جان میں دیکھتا ہوں وہ ایسے ایسے کرتا ہے پیٹ میں سبحان اللہ ان کو کیا پتہ کبھی رکھے نہیں ہے نا مال اس کا یہی حل ہے اب یہ میں مشورہ کروں گا جو میں نے سوچا ہوا ہے نا اس کا جو بچڑا ہے اور اس کا ہے نا دونوں کا سوچا ہوا ہے کیونکہ وہ مالک ہیں بے شک انہوں نے پیسہ دیا ہے لیکن میں حصول کا بڑا پبند ہوں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی نے پیسہ دیا ہے نا ان سے مشورہ کر کے نا اممہ جی سے بڑی اممہ جی سے چھوٹی اممہ جی سے مشورہ کر کے نا اس کا جو ہے نا دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے یہ نہیں کر سکتے بھائی رفیق جائے نا وہ مچور پر بندہ ہے وہ کرنے والا ہے وہ ہم نے پہلے رکھا ہوا تھا نا ان کو پتا ہوتا ہے بھی یہ ٹائم پہ دینا وہ کرتا ہے وہ ہم میں گھر پہ ہو یا نا وہ اس کی ڈپٹی ہوتی ہے کرنے ہاں جی ہاں جی کہتا ہے گائیں کو پانی پھلائے میں نے کہا جی پھلائے اب یقین کریں آپ چاچا جی بھی اس چیز کا گواں گے کئی دفعہ میں جو آیا ہوں ہے گائیں یہاں کبھی دھوم میں بندی ہے کبھی دھوم میں بندی ہے کبھی ادھر شام کب جیسے وہاں پہ دھوپ آئے تو ان کا بندے کو خیال ہونا چاہیے نا کہ وہاں پہ دھوپ آئے وہ دھوپ میں کھڑی ہے گائیں سڑ رہی ہے ہم نے پہلے چھپڑا بنایا ہے مشین لے کے مشین ابھی لگانی اس لیے نہیں لگا رہے کیونکہ وہاں پہ ابھی وہ انٹے بھی نہیں ہے تو ابھی وہاں جہاں ہمارے جہاں بیٹھے ہیں وہاں بھی نہیں بھی وہ ہوئے گا تو ہم خود ہی وہاں سے کر کے میں ہوگی بچی ہوگی جو چلے گئے کہ بھی گڑا گڑا کر بھی لائے تو گائیں کو نہیں ختم ہوئے گا کیونکہ اب تو نہیں ہے نا ماں پہ گا اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ گرمی ہے تو ہوئے گا بھی نہیں اتنا ہم لے لیتے ہیں خریدتے ہیں ایسا ہی آپ بس میں پرشان بڑا ہوں اتنا پیسے بھی جو ہیں جانور نے کھائی ہیں خل بورے کی کسی چیز کی تو میری طرح سے تو کمی آئی نہیں ہے کمی تو کھانے پینے کی تو ماشاء اللہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہے پھر بھی کمزور پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے موٹی ہونی چاہیے کھانے پینے کی بھی کبھی نہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی آگے چاہے وہ غاس میں پلی ہو یہاں پہ خل بورا چوکر اور چنے کا چھلکا اور غاس جو ہے پتہ نہیں کتنا کھلاتے ہیں مجھے تو نہیں آری سمجھ کبھی سنتے ہیں جی اتنا کھلایا جا رہا ہے کبھی کوئی سنتے ہیں بارل یہ ہے کہ یہ دیکھنا یہ جاندار چیز ہے یہ اگر اس کو نہیں ملے گا کھانے کے لیے بہت بوڑی لگ رہی ہے میں بوڑوں کو چھوڑیں کہ خوراک تو لگے نا کھائے پیئے تو صحیح نا کوئی لگی بھی تو نہیں ہے کسی ریڈن کے اندر تو نہیں لگی بھی نا کھائے پیئے لگے تو صحیح نا اور پھر چھے مینے بھی ایسے گزر گئے وہ تو ہمارا نصیب تھا لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو یہ جانور کھڑا تھا نا جب لے کر آئے تھے بات کو سمجھو نا وہاں پہ بھی تو کھاری پی رہی تھی تندرست تھی دودھ بھی اچھا دے رہی تھی سڑھے پانچ کل آنکھوں سے دیکھ کے ہیں دودھ خود نکال کے آئے ہیں یہاں آتے ساتھ جہنا دودھ ایک دم چھوڑ گئے چلو اللہ مالک ہے بارل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میوش بیٹی پہنچی ہوئی ہے اس کے ممہ بھی پہنچی ہوئی ہے سارے جانوروں کے نیچے سے صفائی کر رہے ہیں بڑی بوری حالت کی ہوئی تھی چلیں یہاں پہ تو جانور بغیرہ بندہ ہوئے ادھر جانور بندہ ہوئے یہ جگہ ساری ادھر دیکھیں وہ کتنا گند ہے سارا برا حال کیا ہوتا میوش بیٹی نے اچھی طرح سے محنت کی ہے صفائی بغیرہ کر دی ہے سگرہ سسٹر بھی پہنچ گئی ہے کافی ہے ہماری بیس بہن بھائیوں میں ہوتی ہے زہر بات ہے جب اتنا ہمارے بہن بھائیوں نے اتنا پیسہ لگایا ہے وہ دیکھتے ہوں گے بھی لوگ میں بھئی انہوں نے یہ کیا حال کیا ہے میں نے دیکھیں ٹینٹ کا اچھاؤں کا انتظام اچھی طرح سے کیا ہے اب سگرہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں کیلی لگی رہتی ہوں صبح سے لیکی شام تک میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا کوئی بھی بندہ نہیں لگتا نہ شوقت ساتھ لگتا ہے نہ رکیہ ساتھ لگتی ہے مقبول تو بچارہ جاتا ہے کام پر مقبول تو گیا آٹھ بجے گیا صبح رس نے آنا پانچ بجے وہ تو ویسے تھکا بہتا گرمی سے ہوتی ہے نا گرمی یہ ساتھ لگتے لو جلتی کام ہو جائے گی دوسرا کام کر لے تیسرا مل چل کر پھر یہ اللہ کی راہ پر جانے ہی اس کے تو جتنی خزمہ سیوہ کی جائے میں دو دو تین تین دفعہ آتا ہوں کالی نہیں آیا کیونکہ لنٹر کی وجہ سے نہیں آیا مرنا میں روزانہ بلا ناغا خود گھاس دے کے جاتا ہوں دیکھتا ہوں کھا رہے ہیں چارہ کر رہے ہیں اچھا ہو گیا ماشاءاللہ سے پیارا ہو گیا زبردست ہو گیا سارا یہاں سے گند وغیرہ اٹھایا ہے فوسیوں اٹھائی ہیں کیا ہے کہ صاحب سترہ چار دن بعد یہاں پہ قربانی ہے چار دن رہ گئے ہیں چار دن بیٹے آج بودھ ہے نا اے منگل ہے نا بس ایک دن کاٹ کے بعد پانچ دن رہ گئے ہیں آج کا دن تو گیا فتم ہوگیا ماشاءاللہ سے ہماری جو باجی ہیں ان کی دیوار کا مسئلہ تھا کافی حد تک ماشاءاللہ سے چار دیواری ہو گئی ہے کیونکہ ان کی جگہ بچاری جائے نا ٹوٹل ڈھائی مرلے کی جگہ ہے ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے جائے نا دیوار کی جو پردی ہے کمپلیٹ ہو گئی ہے ابھی جائے نا ادھر بھراؤں وغیرہ رہتا ہے مستری بھائی مزدور بھائی بھراؤں وغیرہ کروا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ جائے نا کل تک ان کا بھراؤں بھی ہو جائے گا دیوار جائے نا یہ بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے مستری بھائی بھی مجبور ہیں مزدور بھی مجبور ہے گرمی کی شدت ہی بہت زیادہ ہے ان کا ایک کام باقی ہو رہتا ہے جو میری سمجھ میں آتا ہے ابھی یہ حالت دیکھیں دروازوں کی ان کے واشروم کی حالت دیکھیں اور نہانے والی جگہ کی حالت دیکھیں اگر واشروم کہ ہم اندر جائیں تو سر جو ہے نا اوپر لگتا ہے ٹائلوں کے اوپر جا کے لگتا ہے یہ جو ہے نا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوئی درکہ بہت ہی مسئلہ ہے یہاں کا تو یہ ہے اگر کچھ رکم اور اللہ پاک مدد کر دے ہماری باجی کی تو یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی جو ہے نا پانچ چھے وار اوپر یہ اوپر سے اتار لیا جائے پانچ چھے وار اوپر چلے جائیں پھر جائے نا ان کی جو ٹائلے مگرہ رکھ کے اچھی طرح سے پلسٹر باہر سے بھی کر دیا جائے اور یہ جو دروازے ہیں نا یہ بھی چینج ہو جائیں واشروم والے دروازے لگا دیا جائیں ابھی جو ہے نا ہم اپنا ٹمپریری حساب بنا رہے تھے پکہ کیونکہ حساب نہیں ہوتا پکہ حساب جب کیا جاتا ہے جب چیز لے کر اوپر لگائی جائے ایسے تو ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ تقریباً پندرہ ہزار پیا کیونکہ جو دروازے ہم نے پلاسٹک والے یہاں پہ لگانے ہیں ہم وہ اکثر جائیں نا واشروم میں لگاتے ہیں وہ ہے تین ہزار پے کا ایک دروازہ مزدوری سمیت کرایا سمیت جائیں نا وہ ہمیں بتی بتی سو کے دو دروازے تو صرف اس کے بنتے ہیں کس کے واشروم کے اور باتھروم کے باقی سمٹ وغیرہ بھی لگ سکتی ہے اس کے اوپر مستری بھائی کی مزدوری بھی ہے اور مزدور بھائی کی مزدوری بھی ہے تقریباً پندرہ ہزار کا اور بھی یہ خرچہ ہے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ جو ہے نا ان باجی کا یہ بھی مسئلہ حل کر دے اور باجی کہہ رہی تھی اگر یہ سامنے والی جگہ بھی پلستر ہو جائے نا میری تو گھر ما شاء اللہ بہت زبردست اور خوبصورت ہو جائے گا اللہ پاک مدد کرنے والا ہے اللہ پاک کے نیک ہمارے جو بہن بھائی اللہ پاک کیونکہ ہر کسی کو اس کام میں نہیں چونتا اپنے نیک بندوں کو جائے نا چون لیتا ہے ان کاموں میں اب یہ پتہ نہیں کب سے ہماری بہن کا یہ گھر بچاری کا اجار خانہ بنا ہوا تھا قید خانہ بنا ہوا تھا ما شاء اللہ سے دیوار جو آگئی ہیں بچی ہیں ما شاء اللہ سے جو ہے نا اپنا رام سے عزت کے ساتھ باہر آ کر بیٹھ جائے کریں گی پہلے جو ہے نا اسی کمرے کے اندر قید خانے میں دن رات ان کی گزرتی تھی ما شاء اللہ اللہ پاک کا شکر پڑا کریں ماشاء اللہ پاک آپ کو جزائے خیر آمین بس یہی دعا کرتے رہا کریں جو مشکلیں دور فرمائیں ان کی جو پریشانی ہیں دور اللہ ہوا امین اللہ ہوا امین اللہ ہوا امین اللہ ہوا امین سارا دن گرمی نے برا حال کیا ہوا تھا شدید آج گرمی رہی ہے بس پوچھے نا گرمی نے جو ہے نا برا حال کیا ہوا تھا اور آج میرے خیال ٹمپریچر جو ہے نا چوٹالیس پنٹالیس سینٹی گریٹ لازمی ہوا کیونکہ آج بہت گرمی ہو رہی تھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی گیا جوا تھا آپی کے پاس بجلی کا ماشاءاللہ سے میٹر جو ہمارا تھا اس کا حل ہو گیا ہے باقی بقائدہ انشاءاللہ بجلی کی جو تار ہے بانس وغیرہ آنے تھے وہ بھائی کو میں نے بولا تھا بھئی آپ کی گدر ایڑی ہے بائیک پہ تو جو ہے نا مور سیکل پہ تنگ ہوں گے پانچ بانس یا چار بانس آنی ہے تو جو ہے نا آپ جا کے نا بزار سے لیائیے گا وہ ان کے ذمہ میں نے لگا دیئے تھے کام باقی میں نے کہا تھا میں صبح صبح انشاءاللہ چھے وزے جو ہے نا میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا مستری کو لے کر مستری کے پاس ٹائم نہیں تھا وہ کہہ رہا تھا آج میرا مسئلہ ہے میں آج بھائی جان نہیں آسکتا کیونکہ ساری وائرنگ جو ہے گھر کی آپی کی اس نے کی تھی اس کو ساری معلومات ہے نیا بند آئے گا وہ سوچے گا سمجھے گا بھی یہ کیسے وائرنگ ہوئی بھی ہے اس سے بہتر ہے کہ اسی کو بلالو جس نے پہلے وائرنگ کی تھی اس لئے جو ہے نا صبح جائیں گے انشاءاللہ تار لگا دیں گے آپی کی اور آپی کی جو ہے نا بجلی اپنی ذاتی اپنا میٹر جو ہے اس کے گھر کا ہو جائے گا یہ پرابلم یہ ٹینشن آپی کی ماشاءاللہ سے جو ہے نا کافی حد تک جو ہے نا ختم ہو جائے گی میں بھی بڑا ٹینشن میں تھا بڑا پرشان تھا کیونکہ یہ والا جو میٹر لگا ہے اور بجلی کی تار کا خرچہ جتنا بھی مکمل میٹر کے جو اوپر پروسس وغیرہ تھا ہماری بہت ہی پیاری ماں جی ہیں آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کی طرف سے یہ سارا جائنا پروجیکٹ جائنا امہ جی نے جائنا میرے ذمہ لگایا تھا لیکن یہ ہے کہ اس میں تاخیر بہت زیادہ ہوئی کیونکہ میرا بھی قصور نہیں ہے جس نے میٹر کے مجھ سے پیسے لیے تھے اس نے مجھے بولا تھا میں ایک ہفتے کے اندر لگا کے دے دوں گا لیکن اس نے یہ ہے کہ اٹھارہ دن سے بھی اوپر بیس دن ہو گئے ہیں غالباً بیس دن لگا دی اس نے بیس دن کے بعد میٹر لگایا چلو اللہ اللہ کر کے جیسے کیسا کر کے ہم نے ان کو جائنا کیا کہتے ہیں موبائل بھی جائنا اس کو کالم بھی بڑی کی بیستی بھی اس کی بڑی کی کیونکہ وہ جائنا وعدہ خلافی کر رہا تھا آخر کار آج کا دن آیا ما شاء اللہ سے ان کا جو میٹر ہے آپی کا لگ گیا اللہ کا شکر ہے جیسے کیسے کر کے بیس دن کے اندر میٹر لگی گیا ہے کوثر یہاں پہ دھو رہی ہے اپنے برطن کیونکہ اس کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے اس نے وہ اپنی ڈیوٹی کرنی ہوتی ہے صبح کے ناشتے کے برطن اس کے بعد جب فارق ہو جاتی ہے پھر دوبارہ سے برطن دھونی ہوتی ہیں صبح جب اٹھتی ہے اس کا کام ہوتا ہے پورے سین کے اچھی طرح سے اس نے جھاڑو دینی ہوتی ہے یہ والا روم صاف کرنا ہوتا ہے اپنا روم صاف کرنا ہوتا ہے اور جو کام واش روم وغیرہ صاف کرنا جو اس کا کام ذمہ لگا ہے وہ اپنا کام جانا کر لیتی ہے ماشاء اللہ سے اب جانا شام کے برطن دھو جا رہی ہیں یہاں سے فری ہوگی اس کے بعد دوبارہ سے جانا اچھی طرح سے جانا سین کو جانا اپنا چھڑکاؤ وغیرہ کرے گی اور پھر چھرپائیوں وغیرہ بستر وغیرہ یہ اپنے کام جانا اپنے سر انجام دے گی اور شکریہ جائے اپنا ہانڈی چولہ سنبھالتی ہے شروع دن سے ہان جی آپ کیا بنانے لگیں آپ میکس دال مطلب میں جا کے دیکھ لیتا ہوں جناب یہاں پہ چنے کی ڈال اور پیلے رنگ کی چھوٹی ڈال تین ڈالے لگ رہی ہیں مجھے تو چار ڈالیں ہیں میکس دال چار ڈالیں کھائے گا آج بال دیکھو اس کے کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں حیدر علی کی تو ماشاء اللہ کٹنگ ہو اور بچوں کی بھی ہو گئی ہے یہ رہ گیا ہے اور معصوم فاطمہ رہ گیا میں تو کہہ رہا ہوں اور علی اکبر علی اکبر بھی رہ رہ جو کیونکہ عید کا موقع ہے نا بال چال بننے چاہیے خوبصورت نظر آنا چاہیے چھوٹے چھوٹے بال اچھے لگتی ہیں ہاں جی حیدر علی آتا ہے نا پھر حیدر علی کے ساتھ اس کو علی اکبر کو اور اسے پیارے کو بھیجتی ہیں کٹنگ کروانے کے لیے اور وہ آپی فاطمہ اللہ کیا کرنا ہے آپی فاطمہ والے چاول چلو بس وہ ڈال کے اوپر ڈال کے اگل کروانے آپ جنہوں کو گرم کر لیجیے گا ابھی جی نیو گھر آیا ہوں کیونکہ صبح پانی لگایا تھا اوپر دیکھتے ہیں جا کے پانی کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پانی گر رہا ہے اوپر سے جو ہم نے پانی لگایا ہوئے نا یہ صرف ٹائلوں کی وجہ سے ہے جیسے لنٹر کھلے گا ٹائلوں کے ساتھ جو ہے نا اوپر فیلنگ کی جائے گی پھر جا کے جو ہے نا یہ پانی رکے گا ورنہ جو ہے نا جب بارش آیا کرے گی نا یہ ایسے ہی جگہ جگہ سے پانی گرتا رہا کرے گا اس سیڈ پہ بھی صوبہ گر رہا تھا بڑا روکنے کی کوشش کی لیکن جو ہے نا سیمٹ کی بھرائی ہوگی پھر جا کے جو ہے نا اندر جو ہے نا اندر تک تہہ تک جائے گی سیمٹ پھر جا کے جو ہے رک جائے گا انشاءاللہ طلب چلتا ہوں اوپر سیڑھییں خود پہ خود گیلی ہو گئی ہیں ترائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی بہت پانی گی رہا ہے آج میرے خیال پانی چھے دن تو لگا تار جی لگانے یہ نا ہر صورت میں اور جی روزانی کی روٹین میں آپ کو یہاں پہ چھوٹا موٹا جائنے کلپ میں ضرور آپ کو دکھایا کروں گا کیونکہ یہ منظر ہی بہت پیارا ہے پانی تو ابھی بہت سارا کھڑا ہے اس کے اندر بھی کھڑا ہے اس کے اندر بھی کھڑا ہے اور پانی جو ہے نا بہت شدید گرم ہے ماشاءاللہ سے ہماری نیو گھر کی پہلے دن کی چھت کی جو ماشاءاللہ سے ہماری پانی کی ترائی ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ والا جو ہمارا خانہ بنا ہوا تھا یہ تو بالکل خوشک ہو گیا یہ دیکھیں اس میں تو پانی ہے یا پھر یہ ختم ہو گیا نیچے گرتا رہا ہے یا پھر یہ پی گئی ہے پانی بہت پیارا اچھا کام ہو گیا اللہ پاک جزائے خیر دے ماشاءاللہ دل بھی خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے پکا کام ہو گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے آفات آئے تو جی اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا ورنہ یہ کام جو ہے نا پائے داری والا کام ہے سورجی گروب ہو چکا ہے رات کی ڈھلائی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے یعنی کہ بات کرنے کا یہ مقصد ہے رات ہماری شروع ہو چکی ہے ابھی جو ہے نا چھت کے اوپر ہی بیٹھیں ہیں ویڈیو کا فیلال اینڈ کرتے ہیں امید ہے دیکھنے والے پیارے بہن بھائیوں کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اپنے پیارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو لیتے ہیں آپ سے اجازت اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ حافظ